اٹھا کے جس طریقے سے انہوں نے ٹانگیں پکڑی ہیں بازوں پکڑیں اٹھا کے لے گئے ہیں مطلب کہ ایک قسم کا انہوں نے اغوای کی ہے کہ نگران وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں انہیں پوچھیں آپ اپنے محلوں کی بات مت کریں آپ ان جھوپڑیوں میں بھی جھانکیں جہاں پہ اندھیرے کے ساسات لوگ بھوک کے مارے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں قتل کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں اگر آپ اس لیول پہ آ کے اور اس طرح سے سریعام بنیادی حقوق کی خلاف ورزی کریں گے اور عدالتوں کے اقامات نہیں مانیں گے تو اس سے جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ پریشان ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہہنک الفاند چوزری میں موجود ہوں اللہور ہائی کورٹ جہاں پہ چوزری پرویزلائی کو رہا کیا گیا تھا لیکن عدالتی حکم کے باوجود اسلام آباد پولیس نے اس اقامات کو پاؤں تلے روندہ اور چوزری پرویزلائی کو ان کے گھر کے باہر سے گرفتار کر کے لے گئے اس حوالے سے اور خانسہ پہ چلنے والے کیسز کے حوالے سے آجام مقرآ سے بات کرتے ہیں وہ کیا رائے رکھتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں تحقیق ہے جس طرح سے چوزری پرویزلائی کو عدالتی حکم کے باوجود گھر کے باہر سے دوبارہ یہ غمال بنیا گیا اور اٹک جل بھی دیا گیا بغیر کسی گرفتاری کے ورند کے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں کہ لا کیا کہتے ہیں اور عدالتوں کی اس طرح برمتی کی جا رہی ہے اس طرح کیا عدالتیں قانون نافذ کرنے میں کامیاب ہو پائیں گی لا کے مطابق تو اس کی کہیں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک عدالت ہے انہوں نے ان کو بری کیا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یعنی ان کو بیل دی ہے بیل دی ہے بیل دی لے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ جائیں اور جا کے وہاں پہ انہیں گھر چھوڑ کے ہیں لیکن میں حیران ہوں کہ یہ عجیب ہی ویسے کوئی قانون یہ کوئی جنگل کا قانون ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک شخص کو آپ بغیر اس کو اس کی گفتاری بغیر آپ کے پاس کوئی اس کے ورند گرفتاری نہیں ہے کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور آپ اس کو ایسے مقام پر لے گئے ہیں کہ جہاں پہ نہ کوئی اس کا ملنے والا نہ کوئی بات نہ لینا نہ دینا اور عدالت کی تو جہاں تک آپ بات کریں یہ تو مستقل آپ دیکھیں نا گزشتہ کئی مہینوں سے عدالتی حکمدولی ہو رہی ہے جو کہ بات بڑی غلط ہے میں سمجھتی ہوں کہ وہی عدالتیں جن سے ہم نے انصاف لینا ہے لوگوں کے لیے اگر ہم ان کا اترام نہیں کریں گے تو لوگ ان کے فیصلوں کا کیسے اترام کریں گے تو بینگ لائر میں تو سمجھتی ہوں یہ تو ایک بڑی ہوریبل کنڈیشن ہے جو کہ کریئٹ کی گئی ہے یہاں پہ اور کریئٹ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا چاہیے اب کیا سمجھتے ہیں کہ پہلے تو ایک پی ڈی ایم حکومت تھی تیرے جماعتوں کی تھی اب ایک نگران سیٹ اپ ہے تو کیا نگران سیٹ اپ اتنی اتھارٹی رکھتا ہے کہ وہ عدالتی آقامات کو پاوندلے رون دے نگران سیٹ اپ بھی اسی سیٹ اپ کو لے کے آگے چل رہے ہیں میں یہ سمجھتی ہوں انہی پالیسیوں کو نگران میں کوئی چینج نہیں کیا آپ بزیری کے بلوں کو لے کے دیکھیں نا کتنی مہنگائی ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ نگران وزیراعظم صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اتنی بڑی مہنگائی بھی نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آ جائیں انہیں پوچھیں آپ اپنے محلوں کی بات مت کریں آپ ان جھوپڑیوں میں بھی جھانکیں جہاں پہ اندھیرے کے ساتھ لوگ بھوک کے مارے اپنے بچوں کو مارنے ہیں قتل کر رہے ہیں اور بیچ رہے ہیں کیا یہ ظلم نہیں ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے کہ اتنا زیادہ بل آئے اور اس کے اندر ٹیکسیز آپ دیکھیں آپ تو کاؤنٹیں نہیں کر سکتے کہ اتنے ٹیکسیز ہیں کیا ملک پہ کبھی اتنا اندھیر کبھی بچا تھا یہ کس قسم کی میں تو سمجھتی ہوں یہ حکومت ہے پہلے انہوں تو جو کیا سو کیا اسی کو ساری پالیسیوں کو لے کے یہ نگران حکومت چل رہی ہے سیاست کریں آپ لوگ ظلم اور نائنصافی تو نہ نہ کریں یہ تو کھلی دشمنی ہے یہ سیاست نہیں ہے یہ سیاست کا کوئی طریقہ ایکار نہیں ہے سیاست ہوتی ہے ٹیبل ٹاک کریں آپ آپ سیاستی طور پر بات کریں آپ تو اس طرح ان کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں کہ جیسے آپ نے کوئی انڈیا کا ایجنٹ پکل رہی ہو اس کے ساتھ آپ ایسا سلوک نہیں کر سکتے جیسا اس انسان کے ساتھ آپ یہ سلوک کر رہے ہیں کیا وہ ڈیزارف کرتے ہیں اس حمر میں اتنے بڑے سیاست ہیں اتنا بڑا ان کا سیاستی خاندان آپ سیاستی طور پر بات کریں ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے لیکن اگر آپ ان کے ساتھ ظلم کریں گے تو ہمیں سو فیصد اتراز ہیں اور پرویز الہی صاحب کو باعزت طور پر انہیں گھر آنا چاہیے عمران خان کو باعزت طور پر گھر آنا چاہیے اور آپ کریں عدالتوں میں بات کریں آپ عدالتوں کی تو آپ مانتے نہیں ہیں پھر آپ کس کی مانیں گے بتائیں مجھے کس کی مانیں گے پھر آپ کون ہے جو پھر آپ کو لے کے چلے گا تو ایک اوپر اللہ کی بیادالت ہے خوف کھائیں اس وقت سے جس وقت خدا جو ہے وہ پھر اپنی لاتھی چلائیں جب اللہ کی بے آواز لاتھی چلتی ہے تو اسے بچتا کوئی نہیں ہے جس طرح سے چوری پرویز الہی کو لاہور آئی کور نے ریا کیا اور اس کے بعد وجود جو تھا اس حکم کو پاؤں میں رونتے ہوئے اسلامباد پولیس اٹھا کے لے گئی تو اس پر آپ بینگ اور لائر کیا سے دیکھتے ہیں جی اس پر میں اسی طرح سے کہوں گی کہ اس ملک میں اس وقت نہ تو قنون کی حکم رانی تو دور کی بات ہے بلکہ کسی طرح سے بھی قنون کی امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی ہے دالتوں کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس وقت ایک عام شہری بہت پریشان ہے کیونکہ بنیادی حقوق سلب ہو چکے ہیں اور اگر ایک لیڈر کو ایک صاحب کا چیف منسٹر کو اس طرح سے جو ہے وہ عدالتوں کے حکم عدولی کی جائے گی سرعام تو ایک عام شہری کے حقوق جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑا پریشان ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آپ اس لیول پہ آ کے اور اس طرح سے سرعام بنیادی حقوق کی جو ہے وہ خلاف ورزی کریں گے اور عدالتوں کے حکامات نہیں مانیں گے تو اس سے جو ہے وہ عام پبلک جو ہے وہ پریشان ہے عام آدمی پریشان ہے وہ اسے اس وقت یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ قنون کی حکمرانی نہیں ہے اور بنیادی حقوق جو ہے وہ سلب ہو چکی ہے جنرلس جس طرح ہم بولتے ہیں فیلڈ میں جاتے ہیں ہمارے پاس آخری امید ہماری عدلیہ ہوتی ہے اگر ہمیں کوئی نقصان پچانے لگا تو ہماری عدلیہ ہمارا تحفظ کرے گی لیکن ایک سینئر انکر عمران ریاض خان کو غائب کیا گیا اور لاہور ہائی کورٹ کے بار ہاں کہنے کے باوجود آئی جی پنجاب نے پیچ نہیں کیا تو اس کیس پہ بھی جو ہے وہ بلکل عدم جلد جسپی اداروں کے بھی اور لاہور ہائی کورٹ کے اس میں بھی حکمرانی مانا گیا تو بتائیں کہ ایک عام آدمی کس طرح اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا اور دالتوں پر کس طرح انہوں کا بلیو رہے گا اگر آپ اس وقت دیکھیں تو بیرون ملک جانے کے لیے پچھلے چھ مینوں میں کوئی اٹھارہ زار سے زیادہ درخواست تھے میرے خیال میں کینیڈا کا تو سسٹم ہی ہے کو گیا جو سننے میں آ رہا ہے تو نوجوان جو ہیں وہ اپنا مستقبل بلکل پاکستان میں محفوظ نہیں سمجھ رہے اور جتنا بڑا لکھا طبقہ ہے وہ اس وقت پاکستان سے جیسے بھی ہے لوگ لاکھ روپیاں اپنی پروپٹیز بیچ کے لوگ یہاں سے جا رہے ہیں لیٹیگیشن کم ہو گئی ہے اور اس وقت جو ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عدالت میں جانا ان کا کون سا کسی نے حکمان ہے اور میرے خیال میں اس وقت جو ہے وہ لوگوں میں بلکل سزا اور جزا کا جو قانون کی ایک ڈر تھا کسی وائلیٹ کریں گے یہ ہوگا لوگ کہتے ہیں کہ اب تو صاحب کا وزیراعظم ہے جو صاحب کا چیف منسٹر ہے جو وزرہ ہے ان کے ساتھ اس طرح سے ہو رہا ہے دالتے وہ اپنے لیے جو ہیں اپنے حقوق جو ہیں ان کا تحفظ نہیں کر پا رہے تو ایک کام آدمی کیسے کر پائے گا اور میرے خیال میں یہ سب کے لیے بطور پاکستانی لمحہ فکریہ ہے چیف جسر صاحب نے آرڈر کیا تھے کہ ان کو رہا کیا جائے انہوں نے مطلب کہ قانون تو یہی کہہ رہا کہ انہوں نے جو آرڈر کر دیا جیج صاحب کوٹ جو بیٹھی انہوں نے آرڈر کر دیا تو آپ اس کو ان کو مطلب کے عبائے کریں آرڈر کو فالو کریں تو اس کے باوجود بھی مطلب کہ انہوں نے ریسٹ کیا ہے ریسٹ کر کے لے گئے ہیں انہوں نے کس طرح سے ان کو اٹھایا ہے اٹھا کے جس طرح سے انہوں نے ٹانگیں پکڑی ہیں بعض پکڑیں اٹھا کے لے گئے ہیں تو اب جو ہے نا وہ سمات جاری ہے چل رہی ہے آئی جی صاحب پیش ہوئے ہیں ڈی آئی جی صاحب بھی پیش ہوئے ہیں عدالت میں ابھی سمات چل رہی ہے ابھی ابھی ادھر سی آ رہا ہوں میں تو اب دیکھتے ہیں کوٹ کیا آرڈر کرتی ہے کنٹنٹ تو بنتی ہے نا آئی جی صاحب کے خلاف بھی بنتی ہے اور جو ڈی آئی جی صاحب کیونکہ انہوں نے کہا تھا جائج صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی لیگل کیس بھی ہے نا پھر بھی چوچ صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے اس کے باوجود بھی ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں مطلب ایک قسم کا انہوں نے اغواہ ہی کیا ہے اغواہ کر کے ان کو اٹھا کے لے گئے ہیں پھر وہاں سے اسلام باہ شفٹ کیا ہے ادھر سے انہوں نے اٹک جیل میں شفٹ کر دیا ہے تو اس حوالے سے یہی ہے کہ کوٹ جو بھی آرڈر کرے گی اب ان پر کنٹنٹ تو بنتی ہے کنٹنٹ تو لازمی ہے جس طرح سے پاکستان کے اندر سابق وزیراعلا یا سابق وزیراعظم خلاف کاروائیوں ہو رہی ہیں جس طرح خان صاحب کے خلاف جیل کے اندر یا دالتیں علاقے فیصلے ہو رہے ہیں کیا اس طرح نواز شریف کے بارے بھی ہوا تھا سر اس طرح کبھی بھی نہیں ہوا آپ کے سامنے ہی ہیں کہ اس طرح ان کے بارے میں کبھی ایسے ہوا ہی نہیں ہیں نواز شریف صاحب اب آپ دیکھا ہے کہ پچاس روپے کے اسطام پہ یہاں سے ان کو لہورہائی کورٹ نے ریلیف دیا ہے پچاس روپے کا ایک پیپر دیا ہے اس کے بائی نے اس کو انہوں نے وزیراعظم بنا کے بٹھا دیا ہے قانون تو ہے کوئی نہیں ہے نا جنگل کا بھی قانون ہوتا ہے جنگل میں بھی کوئی قانون ہوتا ہے ادھر تو وہ بھی نہیں ہے یہاں پہ طرح یہ کہ جس طرح پریز علیہ صاحب کو دالتی حکم کے باوجود دوبارہ سے اٹھایا گیا تو اس پر لا کیا کہتا ہے لا یہ کہتا ہے کہ انہوں نے عدالت کے حکم کی وائلیشن کی ہے تو ان کے خلاف جنہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے ان کے خلاف قانونی کاروئی ہو سکتی تو یہ بتائیے گا اگر اس طرح سے عدالتی حکمات کو پاؤنٹرے روندہ جاتا رہے گا تو ایک عام آدمی جو ہے کیا اس کا اعتبار رہے گا کیا وہ عدالتی حکمات کے بعد اپنے آپ کو محفوظ سمجھے گا عام آدمی تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا جو حالات ہیں نا عام آدمی تو اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہا حالات ایسے پیدا ہو گئے ہیں تو جس طرح سے ایک سابق وزیراعظم کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ نوازشیب کی مرتبہ دائیسا نہیں ہوا نا کہ جیل کے اندر ہی عدالت لگی ہو اور اندر ہی ریمان دے دیا گئے ہو تو ان کی باری جب آتی ہے یا جا جا غائب ہو جاتے ہیں یا پھر اپنا جیل کے اندر درد لگ جاتی ہے تو اس پر آپ کیا کہتے ہیں بینگا سٹوڈنٹ لاو کیا آپ نے پہلے بھی تاریخ میں یہ پاکستان کی سٹیم ایسیزیں دیکھی جو اسلام ہے یا قانون ہے وہ تو ہر شخص کے لیے برابر ہے اگر کئی امتیاز ہوگا بے شک عمران خان ہو بے شک نواز شریف ہو تو وہ غلط ہے یہ بتائی گا جس طرح سے لاور آئی کورڈ کے حکم کے باوجود چوری پرویز لئی کو دوبارہ سے گرفتار کیا گیا اور عدالتی حکم کی وہ پاؤنڈر روندہ گیا اس کو اس پہ اب بینگا لائر کیا کہتے ہیں دیکھیں جی جو چیز قانون کے دائرے سے باہر ہے وہ غیر قانونی ہے اس کے خلاف جو جس بھی عدالت کا ہے وہ توہین عدالت اس کے اوپر لگنی چاہیے جو بھی افیشل اس میں جس نے یہ فیصلہ کی ہے یا کہیں سے بھی جس کو یہ آرڈر آیا ہے کہ آپ اس طرح کریں جب آرڈر کوٹ نے آرڈر کر دیا ہے تو پھر اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ یہ غیر قانونی سیکل لیے بتائیے گا جس طرح خان صاحب کی جب کیس لگا ہوا تھا پہلے جب وہ خود کہتے تھے کہ سیکیورٹی رسک ہیں اور اخراجات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تب ان کو ویڈیو لنک پہ آنے کا موقع نہیں دیا گیا لیکن اب جب وہ پابندے سلاسل ہیں تو اٹک جیل کے اندر ہی حضارت لگائی گئی اور وہیں پر ریماند دے دیا گیا تو اس پر بی اینگر لائر قانون کے کہتا ہے اور آپ کے کہتے ہیں کہ اب یہ ایک سپیشل کیس بنتا جا رہا ہے اور قانون کے مطابق تو میرے خیال سے تو ابھی تھا کچھ بھی نہیں ہو رہا اگر قانون کے وے سے چلے ہیں تو پھر ہم کچھ اس کے بارے میں پریڈیکٹ کر سکتے ہیں لیکن اب ویسا نہیں ہو رہا تو اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں سکتے کہا کہ کیا ہوتا ہے اس بارے جی بلکل ہم نے لاہور ہائی کورڈ میں مختلف وقالہ سے بات کی ان کا یہ ماننا ہے کہ جس طرح سے چودری پرویز لائی کو لاہور ہائی کورڈ کے حکم کے باوجود ان کو ایرسٹ کیا گیا بلکل اللیگل ہے اور اس پر عدالتی کاروائی بھی ہونی چاہیے اور جس طرح سے پاکستان کے اندر اس وقت جنگل کا قانون نافذ ہے اور جس طرح سابق وزیراعظم عمران خان کو ایک اللیگل کیس میں اس کا بھی تک وجود ہی نہیں ہے ایک ایسا کیس بنا کر اس کی بنیاد بنا کر ان کو اللیگل طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے یہ بلکل غیر آئینی غیر جمہوری غیر قانونی عمل ہے اس چیز سے جو ہے وہ قومت کو باز آنا چاہیے نگران سیٹ اپ کو باز آنا چاہیے اور اس چیز پر توجہ دینے چاہیے اللہ پاک وزیراعظم عمران خان کو ناصر ہو پاکستان زندہ بات